پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا خوشحالی کے دن تھے ایک دن بادشاہ کی ملاقات ایک درویش بزرگ سے ہوئی بزرگ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا بادشاہ ان سے بہت عزت سے پیش آیا اور ملاقات کے آخر میں ان سے فرمائش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز، تعویز، وظیفہ وغیرہ لکھ کر دیں جو انتہائی مشکل وقت میں میرے کام آئے بزرگ خاموش رہے لیکن بادشاہ کا اسرار بڑھا تو انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ دیا اور کہا کہ اس کاغذ کو اس وقت کھولنا جب تم سمجھو کہ اب بس اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے یعنی اس کاغذ کو انتہائی مشکل وقت میں کھولنا قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد اس ملک پر حملہ ہو گیا اور دشمن کی فوج نے بادشاہ کی فوج کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا بادشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ بھاگ کر کسی جنگل کے غار میں چھپ گیا دشمن کی فوجیں اس کے پیچھیں تھیں اور وہ تھک کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا پھر اچانک اس کے ذہن میں درویش کا دیا ہوا کاغذ یاد آیا اس نے اپنی جیبیں ٹوٹولین تو وہ کاغذ خوش نصیبی سے اس کے پاس ہی تھا سپاہیوں کے جوتوں کی آہٹ اس کے قریب آتی سنائی دے رہی تھی اب اس کے پاس کاغذ کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جب اس نے کاغذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا بادشاہ کو بہت اوسع آیا کہ بزرگ نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا ہے لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے تحریر کو کئی بار پڑھا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ درویش نے کیا لکھا اور کیوں لکھا ہے بلاخر اس نے اپنی تلوار پکڑی اور سپاہیوں کا انتظار کرنے لگا سپاہی آئے تو اس نے مقابلہ کیا اور وہ بچ نکلا اس کے بعد کئی مدت تک بادشاہ بہت خوار ہوا کافی سال وہ مسئیبت کو جھیلتا رہا آخر کار اس نے دوبارہ ہمت کی اور اپنی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی کافی سالوں کی محنت کے بعد اس نے اپنی فوج اکٹھی کر لی اور دوبارہ اس ملک پر حملہ کر دیا اور خوش قسمتی سے اس کو فتح نصیب ہوئی وہ ایک بار پھر اس سلطنت کا بادشاہ بن گیا اس کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور ہو گئے اور ریایہ میں اس کا خوب تذکرہ ہوا دوبارہ میں اور دربار کے باہر سے بھی لوگ صرف بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اتنا بول بالا دیکھ کر بادشاہ کے دل میں غرور پیدا ہوا اور وہ اپنی شجاعت پر اور سلطنت پر تھوڑا مغرور ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے دل میں بزرگ کا لکھا ہوا فکرہ یاد آیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اسی لئے کہتے ہیں کہ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں صبر کا دامان اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے اچھے وقت میں اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں کیونکہ وقت جیسا بھی ہو اچھا یا برا گزر جاتا ہے